شای صاحب سپریم کورٹ سے کیا نکلے گا سپریم کورٹ اس وقت جس تقسیم کا شکار ہے یہ جمہوریت کی زمانت ہوتی ہے کہ تگڑی عدلیہ کھڑی ہے کہیں کوئی غیر جمہوری کام ہوگا کوئی مارشل اللہ اکشاب خون مارے گا تو یہ رستے میں رکاوٹ بن جائیں گے تو وہ تو خود تقسیم ہوئے پڑے یہ بڑی خوفناک بات ہے اگر آپ آئین کو دیکھیں اور جو نظام ہوتا ہے ایک ملک کے چلنے کا جس میں عدلیہ کے ایک بہت بڑا کردار بھی ہوتا ہے اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے تو آج جو کچھ ہو رہے ہیں اس میں عدلیہ اپنے علاوہ کسی کو ذمہ دار تھہرار نہیں سکتی یہ سب وہ عمل ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جس نے ان حالات کو خراب کیا ہے یعنی اب حالت یہ پہنچ گی جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ وکیل بینچ دے کر بتاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا لوگ بتا دیتے ہیں وکیل یہ عام آدمی کہتے ہیں جب بینچ دیکھتا ہے یا جی یہ پانچ رکنی بینچ بنا ہے جس نے کال یہ فیصلہ دیا تھا پرسویں دیا تھا ترسویں دیا تھا درست کہہ رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا اس کا معینہ کر لیں کہ حالات خراب کیسے ہوئے میں دو چیزوں پر اشارہ کروں گا اور یہ کانٹرپرسی بھی بنے گی لیکن بات کرنی چاہیے نمبر ایک جو آپ نے سینیورٹی پر چیف جسٹس کو جب لگایا جب یہ فیصلہ کیا گیا جو ثلیمی کورڈ نے خود کیا اس سے ایک خرابی پیدا ہوئی ہے کہ اب جج اس طرح لائے جاتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کب بنے گا کہ میرا اپنی پھر جی یعنی آپ یقین کر لیں کہ اگلے پندرہ سال کے جسٹس کا فیصلہ ہوا ہوا ہے ابھی سے کہ کون کب چیف جسٹس بنے گا جج اس کیس میں سپریم کورڈ نے خود فیصلہ کر کے اس راستے جی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اس سے خرابی پیدا ہوئی ہے آپ کا خیال ہے کہ سینیورٹی کے اوپر چیف جنے سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے جی جس طرح آپ سینیورٹی پر آرمی چیف نہیں لگا سکتے سینیورٹی پر ملکہ درازم نہیں بنتا وہ آپ ایک پوری ایک اوورال دیکھتے ہیں کہ قابلیت کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے ان کی فیصلے کیسے ہیں یہ دیکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں دوسری جس نے اس معاملے کو خراب کیا ہے کہ واحد ملک دنیا میں جہاں جج خود ججز کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ آپ لوگ کی کمزوری کے وجہ سے ہوئے ہیں نہیں کمزوری دیکھیں میں اس کی بات نہیں کرتا ماری کمزوری ہے تو بے پناہ ہے نا جب افتخار چودری صاحب نے ٹیک اپ کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا کام ہے اس اسمبلی نے کانسٹیٹویشن امنڈ کرنا ہوا جو میں بالکل آپ کی بات درست ہے لیکن جہاں پر فیصلے یہ کیے جائیں جب اسامنے ہیں کہ آپ نے ملک کے وزریعظم کو چلتی حکومت توڑ دی وزریعظم نے نکال دیا اس کو تحیات نہ اہل کر دیا تو وہاں پر کچھ خوف بھی ہوتا ہے پارلیمان کے اندر جو ہونا نہیں چاہیے آپ پارلیمان کھڑی ہو گئی ہے ان میں بھی کوئی سکت آئی ہے یہ دو فیصلے جو ہیں اس نے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کے بعد جو ججز لگیں ان کا میار کیا ہے جو اس سے پہلے کے تھے وہ کیا ہے یہ ایک مشکل بات ہے کہنا لیکن اس کا تذریعہ ضروری ہے وہیں سے بہتری کا عمل آئے گا ان دو چیزوں کو اگر آپ ریویو کریں گے بہتری کا عمل آئے گا ججز کی تقرری کا طریقہ کر آپ کو بدلنا چاہیے جو جج بقرر ہوتا ہے یہ عوام کے سامنے اس کا ریویو ہونا چاہیے کیونکہ وہ شخص ہمارے ایک دوست تھے وکیل تھے فوت ہو گئے بڑے مشہور آدمی نام میں نہیں لوں گا وہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے یہ خدای اختیارات رکھتا ہے لیکن خدا نہیں ہوتا خدا اختیارات ہے نا کسی کے سرائے موت کا یا ذریعہ کا فیصلہ خدا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر یہ اس معاملے میں تھوڑی آپ کو لگتا ہے کہ وہ خدا بن جاتے ہیں آپ کے سامنے ہیں جو آدمی ایک جج کے دور پہ اپنے الفاظ میں کہیں گے تو میری خبر بنے گی میرے الفاظ میں خبر نہیں نہیں میں نہیں کہوں گا دردے آپ کی تلبیہ نہ ہوئی بات یہ ہے کہ آپ اسی بطور جج سپریم کورٹ یا اس سے پہلے اسی شخص کو آپ دیکھیں چیف جسٹس پاکستان کے طور پہ آپ کو ایک بڑا مختلف آدمی نظر آئے گا سر یہ خالی چیف جسٹس نہیں ہے معذرت کے ساتھ اگر آپ کھل کے بولیں گے تو پھر آج کھل کے بولیں جو نیکسز ہے نا کسی زمانے میں ہوتا تھا ملہ ملٹری الائنس اب وہ ہے ججز اور جنرل الائنس آپ اس کو جیسے مرضی لے آپ کی حکومت گرانی ہو تو ان دونوں کا الائنس آپ کو مٹی میں ملا دے گا آپ کو کھڑا کرنا ہو ہیرو بنانا ہو عمران خان کی طرح تو ساکم نصار آپ کو اللہ میاں بنا دے گا معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ بہت تباہی ہوئی ہے پاکستان نہیں ہوئی ہے دیکھیں نا سبق حاصل کریں نا یہ ہوا ہے یہ بالکل یہ تاریخ کا حصہ ہے کوئی خرابی ہی اس نے پیدا کی ہے جب بھی اس طرح دو ادارے غیر آئینی طور پر دوسرے سے مل کر کچھ بھی کریں گے ملک میں مفاد میں کام کرنے کی کوئی ہو سکتا ہے ان کی ذہن میں ملک کا مفاد ہو لیکن ہمیشہ اسے خرابی ہی پیدا ہوتی ہے میں ایک آج تک میں نے کبھی آن ایر نہیں اس چیز کا اطراف کیا لیکن میں آج ایک چیز یہ ساکیب نصار صاحب کے لیے خصوصی میسیج ہے میرا وہ بڑے دعوے کرتے ہیں نواز شریف کی ناہلی سے پہلے فیصلہ اس کے آنے سے پہلے اور جانگیر ترین اور عمران خان کی ناہلی سے پہلے یہ دونوں مجھے معلوم تھے اور دونوں فیصلے نون پلوٹیکل سورسی سے میرے علم میں آئے تھے اب اس سے ان کی شفافیت کا اسی دعالت کا اور ان کا جو ارینجمنٹ تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں اور یہ انصاف کے تقاضوں کے منافع چیز تھی یہ نامناسب چیز تھی یہ فکسٹ ارینجمنٹ تھا اور یہ فیصلہ اگر میرے جیسے بندے ریپورٹر کو بتا تھا جس نے ریپورٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ کہاں کہاں آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا کمیونکیشن ہوئی تھی آپ کو اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یہ نارمل پروسیجر نہیں ہے نہیں یہ بات درست ہے یہ ہر ایک کو علم تھا یقین کریں آپ کو بھی بتا تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا بالکل علم تھا جس طرح وہ سارا کنڈکٹ ہوا وہ کیس جو کہ جس کے اندر باتیں ہوئیں اور سب سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ ادارت میں ریمارکس کچھ اور ہوتے ہیں یہ ابھی بھی ہوگا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے ججو نے سوال اٹھا جی انہوں نے کہا اوپن کورٹ میں کچھ اور کا تھا تحریری آرڈر آ رہے ہیں تو یہ نہیں ایک تو رباہا یہ تو اس سے بھی جانا خوفناک ہے کہ آپ نے فیصلہ کچھ اور سنایا لکھ کچھ اور دیا اور ایک سب سے جو سب سے میں نے خیال ہے جو سپریم کورٹ کو خود از خود نوٹس لینا چاہیے اپنی ساکھ کا ہے آج میں اور آپ وہ بات کر رہے ہیں جو یقین کر رہے ہیں کہ آج سے چھ مہینے سال پہلے ہم بند کمرے میں بھی سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے تھے اب تو مجھے اپنے ملک کا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے میں کہتا ہوں میرے پہ جس نے جو ایکشن لینا لے لے لیکن پاکستان کو بچائے آج ہر آدمی بات کر رہے ہیں کیونکہ آج سبریم کورٹ خود یہ بات کر رہے ہیں سبریم کورٹ کے ججز خود یہ بات کر رہے ہیں جو ہم آج یہاں کر رہے ہیں یہ سبریم کورٹ کے اندر بات ہو رہی ہے تو ان کو آج سبریم کورٹ کو اپنے حالات کو دے کر اپنی ساکھ کو بچانے اور ایک ایسا ادارہ جس پر عوام کے اعتماد ہو بنانے کی ضرورت ہے سر لیکن آپ لوگوں کو کبھی اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا چاہیے برا نہ مانیے گا لیکن اس ساری حالات میں پہنچانے کے لیے آپ سیاسی لوگوں کا بڑا کردار ہے عمران خان کو حکومت میں آنا تھا تو عمران خان کو جنرل باجوا فیض جنرل کیانی کا موڈل تھا بیسیکلی تھرڈ پلوٹیکل پاور کھڑی کرنا اور وہ بہت پسندیدہ تھا وہ بڑے خوش رہے شہباز شریف کو ابھی حکومت لینی تھی تو شہباز شریف نے وہی کچھ ہی کیا جو عمران نے کیا تھا آپ لوگوں نے سیکھا نہیں ہے پھر 99 بارہ اکتوبر سے بھی نہیں سیکھا آپ نے جلاوطنی سے جا کے جدہ رہ کے بھی نہیں سیکھا یہ الزام نہیں ہے سر یہ ریالٹی ہے یہ آپ کی ریالٹی ہے میں اس کے اترام کرتا ہوں لیکن حقائق کچھ اور بھی ہیں بہت سے اور حقائق ہیں کچھ کو مجھے علم ہوگا کچھ کو آپ کو ہوگا کچھ دونوں کو شاید نہ ہو اس لیے یہ تعدیش پر یہ باتیں چھوڑ دیں لیکن سبق حاصل کر لیں جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے اگر جنجز کے نیکسس ہوا بھی غلط ہے دیکھیں رمضان کا مینہ آج سارا سچ بولتے ہیں لوگوں کو سچائیدتا ہوتے ہیں کیا شہبار شریف کا یہ ارینجمنٹ صحیح تھا یا غلط تھا کون سا ارینجمنٹ جو باجوا کے ساتھ ہونا نے کیا نہیں میں اس کو ارینجمنٹ نہیں سمجھتا یہ ارینجمنٹ کی نہیں بالکل مجھے حقیقت ہے کسی ایسی ارینجمنٹ کے علم نہیں ہے یہ فکس میچ تھا نہیں آپ فکس میچ کہیں میں یہ جانتا ہوں کہ جب اتماز کا ووٹ ہوا عمران خان کا ایک لارج نمبر بیس سے زیادہ ایم این ایز جو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے اس دن یعنی اس دن حکومت گر جاتی